السلام علیکم جی ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ دیکھ رہے ہیں اے آر آر چینل اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں اس کو سبسکرائب کر دیتے ہیں آج کا ٹاپک ہے ڈیفرنس بیٹوین کیریئر آئلز اور ایسنشل آئلز آج سے کچھ دن پہلے کچھ ٹائم پہلے میں سرچ کر رہی تھی مجھے آئلز لینے تھے دیفرنٹ کر میں پاکستان کی ایک اچھی آرگینک ویب سائٹ پہ گئی میں نے وہاں سرچ کیا تو میں وہاں پہ ایک جگہ پہ جا کے نہ سٹک ہوگی کنفیوز جو گئی جہاں پہ مجھے ایسنشل آئل اور کھریر آئلز کے آپشن میں سے ایک آپشن پہ جانا تھا میں سمجھ نہیں پائی ان دونوں میں دیفرنس کیا ہے خیر پوچھنے کے بعد بہت سارے لوگوں سے پوچھا لیکن یوٹیوب کے کچھ ویڈیوز بھی دیکھے کچھ سیٹسفیکشن مجھے نہیں ہو سکی کیونکہ انہوں نے ویڈیوز میں بھی گھماں گھماں کے کوئی ایک ایسی بات نہیں تھی جس پہ ہاں میرا دل کہہ دے کہ ہاں میں یہ بات ہے اس میں دیفرنس یہ ہے تو میں نے کیا کیا پھر اس کے بعد میں نے خود سرچ کی میں نے خود اس پہ سٹیڈی کیا بہت سارے لوگوں سے معلومات لینے کے بعد اب مجھے اس بارے میں پتہ چل چکا ہے میں چاہتی تھی میں ضرور آپ سے ضرور شیئر کروں تاکہ وہ لوگ جو میری طرح کنفیوز تھے اب کنفیوز نہ رہے ہیں اور آج کا ٹاپک ہے ہمارا یہی دیفرنس بیٹوین کیریئر آئل اور ایسنشل آئل ٹھیک ہے جی اب سب سے پہلے ہم بات کریں گے کیریئر آئلز کے بارے میں تو کیریئر آئل پلانٹ بیسٹ آئل ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ سٹرانگ نہیں ہوتے اس کا جو سورس ہوتا ہے ٹپکلی یہ ہمارے پارٹس آف دا پلانٹ سیڈز اور ڈیفرنٹ نٹ سے ہوتے ہیں ویجیٹیبل بیسٹ آئل بھی کہا جاتا ہے ان کو اس کے علاوہ اس میں بہت زیادہ سٹرانگ سمیل نہیں ہوتی اور یہ وہی آئلز ہوتے ہیں جو عمومن ہم اپنے گھروں میں ڈیفرنٹ طرح کی یوز کرتے ہیں اس کی کچھ اگزمپلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں جیسے ہم بادام کا تیل استعمال کرتے ہیں کوکونٹ آئل ہے ہوہوبا آئل ہے آلیو آئل ہے آوکاڈو آئل ہے گریپ سیڈز آئل ہے اور سن فلاورز آئل ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے تھے میں نے بھی یہی شیئر کی ہیں یہ عمومن ہم گھروں میں کہیں نہ کہیں ہم اپنی لائف میں سکن کے لیے یا کھانے کے لیے یوز کرتے ہیں یہ جو آئل ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کیریئر آئل اب بات کرتے ہیں اسینشل آئل کے بارے میں کہ اسینشل آئل ہوتا گیا ہے اسینشل آئل بھی نیچرل آئل ہی ہوتا ہے اور یہ پلانٹ سے بہت زیادہ فلیور اور سنٹ نکالنے کے بعد اسینشل آئل بنایا جاتا ہے ہائیلی سینٹڈ ہوتا ہے اس کی خوشبو انتہائی تیز ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ کس پروسس کی وجہ سے تیز ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ ہماری سکن میں ڈریکٹی یوز نہیں کیا جاتا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کیوں اس کو ڈریکٹی یوز نہیں کرتے اور اس کا جو سورس ہے یہ کہاں سے ہمیں ملتا ہے وہ ہے جی فلاور، لیوز، روٹس اور ڈیفرنٹ پارٹس اف دی پلانٹ ہے اس کے علاوہ یہ ایکسپنسیو ہوتا ہے کیریئر آئل سے زیادہ ایکسپنسیو ہوتا ہے اسینشل آئل کی بھی کچھ ایکزمپلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہاں پہ روز میری آئل ہے، آرنج آئل ہے، سندل ووڈ آئل ہے، سینمون آئل ہے اور لیوینڈر آئل ہے جس کے لیوینڈر کے جو فلاورز ہوتے ہیں اس میں سے آئل نکالا جاتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیوں اتنا ایکسپنسیو ہوتا ہے جیسے ہم سندل ووڈ آئل کے بارے میں میں آپ سے بات کر لیتی ہوں ہمیں پتہ ہے سندل ووڈ آئل ایک لکڑی کی طرح کی یہ لکڑی ہوتی ہے جس میں سے آئل نکالا جاتا ہے وہ کتنی سخت ہوتی ہے اور اگر اسے کوٹیں بھی تو اس میں سے ایسی کوئی چیز ہمیں فیل نہیں ہوتی اسی طرح ایک 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 آپ کو دیتی ہوں کہ اگر مجھے پیپرمنٹ آئل چاہیے وان پاؤنڈ مجھے پیپرمنٹ آئل چاہیے تو اس کے لیے ٹو ففٹی سکس پاؤنڈ پیپرمنٹ لیفز کو اگر ہم دبائیں گے یا اس کو پروسس کریں گے تو اس کا جو ارک نکلے گا وہ وان پاؤنڈ ہوگا تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا سٹرونگ ہوگا اسی لیے تو اس کو اور اس کی خوشبو بھی کتنی زیادہ سٹرونگ ہوگی اسی طرح لیفنڈر جب مجھے وان پاؤنڈ چاہیے تو اس کے لیے وان ففٹی پاؤنڈز جو فلاورز ہیں لیفنڈر کے میں وہ یوز کروں گی تو بہت سٹرونگ ہوگا وہ اب جی ہمارا اگلا کوسٹن ہے کہ ہم کیریئر آئل کو کیوں کہتے ہیں کیریئر آئلز ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے اندر اسینشل آئل جو میں نے بتایا بہت سارے فلاورز اور لیفز کی کونٹیٹی کا ارک نکالا جاتا ہے اس کو کیریئر آئلز کر لیتے ہیں اس لیے اس کو کیریئر آئلز کہا جاتا ہے کیونکہ جو اسینشل آئلز ہوتے ہیں وہ اڑ جاتا ہے جو وہ فورن ایوپوریٹ ہو جاتا ہے اس وجہ سے اس کے ساتھ مکس کر کے یوز کرتے ہیں اب لاسٹ کوسٹن ہے آج کا کہ اسینشل آئلز کو کیا ہم ڈائریکٹلی یوز کر سکتے ہیں تو بلکل نہیں آپ نے بلکل ایسا کچھ نہیں کرنا کیونکہ یہ آپ کی سکن کو جلا دے گا بری طرح سے آپ کو ریش دے گا اور آپ کو تکلیف ہو جائے گی بہت زیادہ وہ اس لیے کہ میں نے پہلے ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں کہ سینشل آئلز بہت زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں میں اس کی ایک مثال آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ ہم اگر 30 ایمل یا 50 ایمل کے ایک بوٹل میں ڈیفرنٹ طرح کے کیریئر آئلز کو یوز کرتے ہیں تو ہم اس کے 5 ڈرابز ہی ڈالیں گے یہ اتنا سٹرونگ ہوتا ہے تو آپ ڈیریکٹلی سکن پر کبھی اپلائے مت کیجئے گا امید ہے جی آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی دونوں کا ڈیفرنس کیا ہوتا ہے اگر آپ کو بھی میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کیونکہ جو آپ کا رسپونس ہوتا ہے وہ مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھی گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا اللہ حافظ